آیت نمبر برمیرنی نائن سیکنڈ لارچ آئیت ہے اس کا ڈوپک اللہ تعالیٰ کا وسیع قُلَّو کانا البحر مدادا لکلیمات رو بی لنفید البحر قبل انتا الفتح کلیمات رو بی ولو جینا بیمسلی مدادا آپ کہہ دیجئے اگر میں رب کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر سیاہی بند جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا مگر میں رب کی باتیں ختم نہ ہوگی خواہ اتنی ہی اور سیاہی ہی بھی لے آئے اللہ تعالیٰ کی وسیع علم کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے اگر پورا اوشن جو ہے وہ بھی انگ بن جائے اس کو انگ میں کنورٹ کر دیا جائے سارا پانی کو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی کلمات اس میں آئے پہ ہم لیکھتے ہیں کلمات کس کو کہتے ہیں اگر وہ ان کو لکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا علم ہے تو سارا پانی سوک جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو گریٹ اور واس نولیج ہے وہ کبھی ختم نہ ہو کلمات سے مرات کیا ہے کلمات سے مرات ہے اللہ تعالیٰ کی فیصلے ہیں جو شریف فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عماد نازل کرتے آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری شریعت تک اسی طرح جو ایک طرح سے یوریورس کے اندر میں فیصلے چلتے ہیں کہ بارش نازل ہو نہیں ہے کبھی جا ہو رہا ہے یعنی فیصلے ارادات اللہ تعالیٰ کے عماد یہ سب کلمات میں شامل ہیں وہی کمپیرزن ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا خضر و موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ خالق اور مخلوق کے علم کا وہی کمپیرزن ہے کہ مخلوق کا علم وہ ہے جو چڑیان نے سمندر میں سے اپنی چوچ میں لے گیا اور خالق کا علم وہ ہے جو باقی پورا ہے جو سمندر برچتا ہے وہ ارادات اللہ کا علم اور باقی ساری مخلوق کا علم وہ اس بھی ایک ماہ ہوا تھوڑا سا بانی یہ میں انباری یہ سمجھ آتی ہے کہ لوجک جو ہے اس کو کبھی بھی ریویلیشن کے اوپر فوقیت نہیں دی جا ساتی ہے یعنی اقل ہمیشہ وہی کتابے رہے گی وہی اوپر رہے گی اس لئے کیونکہ وہی ارادات اللہ کا علم ہے اور وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے ارادات اللہ کا علم ہے کیونکہ پرفیکٹ ہے لیکن جو ہماری اقل ہے وہ ناقص ہے ہم لوگ کبھی ہمیں تھوڑی چیزیں باتا ہوتی ہیں پھر کچھ سال و بعد مزید ہمارے نالیج میں اضافہ ہوتا ہے تو ہماری اقل اور بڑھ جاتی ہے اگر کسی کے سر پر چھوڑ لگتے ہیں اس کے اقل چلی جاتی ہے تو ہماری اقل جو ہے وہ کونسٹینٹ نہیں ہے اس لئے وہ اقل کو کبھی قرآن و حدیث کی اوپر ہم فوقیت نہیں دے سکتے اس میں امام ابن تریمیر رحمت اللہ کا خوال بڑھ اچھا ہے کہ انہوں نے قرآن کے آیات سے اس اندلال کیا واقعام میں انہوں نے سنوان ہوا ہے اس نام کا جو واقعام کا جب وہ کشتی میں سب کو بٹھا رہے تھے تو ان کا بیٹا بھی تھا اس کو انہوں نے کہا کہ تم بھی آجو تو اس نے کہا خولص آبی اللہ جب بلی یاسی مونی مرمہ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا تو یہ اقل ہے اس نے اقل لڑائی نا لوجک لوجک نہیں لگتی ہے پانی اتنوں پر چھوڑی آتا ہے پہاڑ پر چڑ جاؤں گا نور علیہ السلام نے کہا جبا بھی کہ آج اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی پانی میں آجے سے وہ ہی بچ سکتا ہے اور جو اپنی اقل نورائے گا وہ نہیں بچ سکتا تو نور علیہ السلام نے اس کو وحی کا ریفرنس دیا اقل ورسز وحی پھر نتیجہ کیا نکلا ایک بہت بڑی سی ویو آئی اور وہ دوب گیا تو امام نتیمیہ نے کہا کہ جو اقل کو وحی کے سامنے پراریٹی دے گا اس کو فوقیت دے گا تو وہ بھی اس طرح اپنی شہواد اور بیداد کھر اس سمندل اس میں دوچ جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس سلام علیہ السلام کا بیٹا کامیاب نہیں ہو اس ساتھ میں سے لیسن ہم نے دیکھی لیا اور ایک اور مہین لیسن یہ ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے علم پر فخر و غلوب نہ کریں کیونکہ ہمارا علم جو ہے کہ مجھے بہت پتا ہے دین کے بہت سارے مسائل کا پتا ہے میں ایسے ایسے سرچ انجن کی طرح بتا رہتا ہوں میں بہت پتا ہے میں بہت پتا ہے اس لئے کیونکہ اصل ایک مولی جو ذات ہے وہ عرطہ رکھی ہے اور ہمارا ہم سب کے ناقص ہیں اس میں چینج آتا رہتا ہے